اسلام علیکم دوستو میرا میں افکاس آپ دیکھرے برزیوریس چینل برزیوریس چینل کی ایک نہیں ہے اور فیش اپسوٹ کے اندر دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ دوستو کے لیے کچھ برز کی سیل لائے ہوں جو کہ کافی سارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چیکس آئے ہیں یا نہیں تو تیکھیں میں آپ کو جو برز دکھا رہا ہوں یہ میرے پاس نہیں ہے یہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے ویڈیو بیجی ہے ان کے پاس کچھ برائیٹیز فور سیل ہیں تو وہ آپ دوستو کے سامنے میں پیش کروں گا آپ ویڈیو ایند تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ جو برز ہیں بلکل ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں انشاءاللہ ترکی برز کی یہ بریڈ ہیں جس میں وائیڈ پائیڈ اور بلیک کے بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ون منت کے اس میں ان کے علاوہ ان کے پاس کامن فیزنٹ جو رین ایک فیزنٹ ہوتا ہے اور گرین فیزنٹ اس کے بھی بچے والے بل ہیں وہ بھی آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں ان کا جو مین لوکیشن ایڈریس ہے وہ ہے جی خو خوشاب اور خوشاب میں آپ ان سے یعنی کہ پرچیز کر سکتے اس کے علاوہ کارگو کی اگر آپ فیسیلٹی لینے چاہتے تو آپ ان سے کال آن ڈیٹیلز بھی لے سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر نمبر بھی آ رہا گا وہاں پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں اور پرائیس اگر آپ بات کرتے تو یہ ون ویگ سے لے کے ون منت کے چکس ہیں کے پاس ابھی جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں سارے ون منت کے چکس ہیں جس میں پائیڈ وائٹ اور بلیک کے ہیں پائیڈ اور بلیک کا تقریباً سیم ریٹ ہے وائٹ کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً سو سے ڈیٹھ سو روپے پر چک جو ہے وہ دوسرے پائیڈ اور بلیک سے زیادہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وائٹ کا تھوڑا سا ریٹ ویسے بھی بڑے پیر کا زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا ریٹ تھوڑا سا آپ کو بچوں میں بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گا اب پرائیس کی بات کرتے تو اس کا مختلف ریٹ ہے ساڑھے آٹھ سو سے لے کے ہزار کے درمی میں ان کے پر پیس چک کریٹ ہے اگر آپ اس میں نیگوشیشن چاہتے ہیں کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے خود کال کر کے رابطہ کر کے بلک میں اٹھا سکتے ہیں اگر کچھ کام پیسز اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امیر احمد شاہ صاحب ان کا نام ہے اور یہ ویڈیو نے مجھے پروائیڈ کی ہے اپنے یوٹیوبرز دوستوں کے لیے کیونکہ کافی سارے دوست ہم سے چکس مانگ رہے ہیں مورو کے ترکیز کے اور مختلف بارڈز کے تو انش بچے ترکیز کے بچے فیزنٹس کے بچے چکورو کے بچوں کے اوپر ایک ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس کے پاس کیا اویلیبل ہے اور کہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو جہاں بھی ویڈیو جس جگہ سے بھی ویڈیو پروائیڈ کرواؤں گا جتنے برز آپ کو دکھاؤں گا ہیلتی اور ایکٹیو ہونے کی انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ اور اس کے علاوہ ٹرسٹڈ پرسن سے ہم آپ کو برز پروائیڈ کرو ریٹ آپ خود ان سے ڈیل کریں گے میں اس میں بالکل کسی قسم کا بھی آپ کو ڈیلنگ میں شامل نہیں ہوں گا آپ خود ان سے ڈیل کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو میں چیز فیور کروں گا کہ آپ کو برز انشاءاللہ ہیلتی اور ایکٹیو ملیں اور ویکسینیشن کی جہاں تک بات ہے تو ویکسینیشن کا مجھے ان کا آئیڈیا نہیں ہے کنہوں نے کی یا نہیں کی آپ ان سے خود پوچھ لیجئے گا کیونکہ میں نے ان سے یہ بات نہیں کیا ہے ویکسینیشن کے بارے میں کن کو ویکسین ہوئی ہوئی ہے یا نہیں لیک لیکن جب آپ پرچیز کریں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا اگر ویکسینیشن ہوئی ہو تو آپ ویکسینیشن نہ کریے گا اگر ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوئی تو آپ ان کو انڈی لسوٹا کی ابھی ویکسین کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو بھی ماری یوٹیوب پہ اویلیبل ہے اور اوپر آئی کا بٹن آرہو گا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ کرنے کا کیس طرح آپ نے ویکسین کرنی ہے نارمالی ویسے میں آپ کو محتصر بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ویکسین مرکیٹ سے لانی ہے کسی اچھی میڈیکل سٹور سے جو ویٹنری کا سٹور ہو اور اس کو برف میں لانا ہے اور فریج میں جہاں ایک ٹریز ہوتی ہیں سائٹ پہ یعنی جو فریج کا ڈور ہے وہاں پہ رکھنی ہے اور بچوں کو اس وقت ویکسین کرنی ہے جب آپ کے بچے جو ہے وہ سعی پیاسے ہوں اور شام کا ٹائم ہو یا صبح کا یعنی دھوک کے ٹائم میں نہیں کرنی اور دس لیٹر پانی میں آپ وہ ویکسین مکس کر لیں اور تھوڑا سا آدھا لیٹر پانی میں دودھ ملا دینا ہے دس لیٹر پانی ہوگا تو آدھا لیٹر دودھ ملا دیجئے گا آہ یعنی تھوڑا سا وائٹ کلرز میں آجائے تو پھر وہ ویکسین آپ اپنے برڈز کو کریں اور آدھا گھنٹہ پانی پڑھا رہے اور فوراں باقی پانی جتنا بھی ہو نکال کے صاف پانی ڈالیں اور باقی سارا پانی آپ نے ضائع کر دینا ہے ویکسینیشن کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس پانی کو آپ نے ضائع کر دینا ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو انشاء اللہ آپ کو یہ کافیات تک سمجھ آگ ہوگی باقی پرچیزنگ کی جہا تک بات ہے تو کارگو اگرہ کے بارے میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاء اللہ ان قریب ہم ابھی پی کوکس کی ویڈیو آ رہے ہیں اور آپ دوستوں کے لیے ایک بہت ہی زبدیس قسم کی ویڈیو آ رہی ہے نیکسٹ جس میں ہم آپ کو مختلف قسم کی دکس کی بہت ہی پیاری ویڈیو بتائیں گے ایک فارم کا چھوٹا سا سیٹ اپ بھی بتائیں گے تو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمار فیزنگ بھی اس کو بولتے ہیں کامن فیزنگ بھی بولتے ہیں ان کے پاس اس کے بھی چکس پڑے ہوئے ہیں یہ بھی آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں اور نمبر میں دوبارہ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ ڈسکرپشن کے اندر پڑا ہوئا ہے وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کے اندر بھی میں لگا دیتا ہوں آپ ویڈیو میں بھی نمبر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان سے رابطہ کر کے فیل فری کسی قسم کی ٹنشن کے بغیر آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں ہوپلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا میرے لئے دعا کریے گا تینکس فر واشنگ اللہ حافظ